میری طرف سے فارغ ہو کہنے سے طلاق کا حکم میرا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے فارغ ہے میں نے اس کو نہیں رکھنا اس کے والدین کو بلا یعنی کہ ان کے بیلی کے والدین کو بلا اور اس کو بھیجو یعنی ان کے گھر بھیجو ایک دفعہ اس نے مجھے ڈائرٹ کہا اور ایک دفعہ دوسرے کمرے میں اس نے اپنے بھائیوں سے کہا تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا یہ بڑا دیکھیں یہ میری طرف سے فارغ ہے میں نے اس کو نہیں رکھنا یہ فارغ کا لفظ بہت اس میں ہمارے عرف میں تضاد ہے بعض جگہوں پر تو اس کا معنی طلاق ہی ہوتا ہے کہ یہ میری طرف سے فارغ ہے اس کو میں نے نہیں رکھنا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فارغ کر دی ہے میں نے اس کو تو ایسی صورت میں طلاق بائین واقع ہو جائے گی جھگڑا اس پہ قرینہ ہے لیکن بعض جگہوں پر میں نے خود لوگوں سے سنا ہے کہ وہ فارغ کا لفظ جو ہے سوری پہلی صورت جو ہے جہاں یہ عرف بن چکا ہو کہ فارغ کا لفظ طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا تو وہاں تو یہ طلاق سریع ہے لیکن میری رائی یہ ہے کہ ابھی بھی فارغ کا لفظ طلاق کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے مختلف معنی میں کہ کام کاش سے فارغ ہے یا ویسے ہی فارغ ہے یعنی میں اس سے اب کوئی خدمت نہیں لوں گا تو میں نے جو عرف کو جانچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے نا اس میں یہی ہے کہ فارغ خلفز ابھی بھی یقینی طور پر طلاق کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا لہذا آپ کے شوہر نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ میری طرف سے فارغ ہے میں نے اس کو نہیں رکھنا تو شوہر سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ الفاظ کس نیت سے کہے تھے اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے کہتے کہ میری طرف سے فارغ ہے یعنی نکاح میں نے ختم کر دیا ہے تو پھر تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی طلاق ایک ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ گیا دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا اور اگر یہ نیت نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی یہ میری رائے ہے لیکن اس بارے میں دوسری علماء سے بھی رجوع کر لیا جائے اور ایک دفعہ انہوں نے آپ کو ایڈائرک کا ایک دوسری دفعہ کمرے میں لے جا کے کہا تو ہوگی ایک ہی طلاق بائن اس سے کیونکہ کنایا ہے تو کنایا میں ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق لاہق نہیں ہوتی تو اگر ان کی طلاق کی نیت تھی تو جتنی دفعہ بھی کہا ہو ہوگی ایک ہی طلاق بائن واقع لیکن اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی